دوستو سواگت ہے آپ کے آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتیر سنگھالک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہماری ائر فورس کے فائٹر جیٹس اتنے زیادہ کریش کیوں ہو رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری ائر فورس کے فائٹر جیٹس اتنی تیجی سے کریش ہو رہے ہیں دوستو کل ایک خبر آئی تھی کہ ہماری ائر فورس کا مگ 29 یو پی جی ایک کرافٹ پنجاب کی ایک فیلڈ میں کریش ہو گیا تھا اور وہاں کے ویلجرز نے آ کر پائلٹس کو ریسکیو کیا تھا خیر اس کریش میں ایک راحت کی خبر یہ ہے کہ اس کریش میں پائلٹ کی جان بچ گئی پائلٹ کو کوئی بھی جلدہ چوٹے نہیں آئی ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ مگ 29 ائر فورس بیس جو کی جرندر کے پاس تھا وہاں سے ایک ٹریننگ مشن کے لیے اڑا تھا اور ایسی ریپورٹ آئی ہے کہ اس ایک کرافٹ میں اڑان بھرنے کے بعد ٹیکنیکل سنیگ آ گیا تھا جانے کہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ گئی تھی جس کے بعد پائلٹ کو اس ایک کرافٹ سے ایجیکٹ کرنا پڑا کیونکہ وہ اس ایک کرافٹ کو کٹرول نہیں کر پا رہا تھا دوستو یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہماری ائر فورس کا کوئی فائٹر جیٹ کریش ہوا ہے اپرل سیونٹین کو ہماری ائر فورس کے ایک پیچے ایل کاؤٹر نے بھی ایک ایمرجنسنگ لینڈی کی تھی اور اس کے ساتھ ہی پچھلے سال بھی بہت سارے فائٹر جیٹ کریشز ہوئے ہیں اگر سال 2019 کی بات کریں تو ہم نے جنوری میں ایک جیگوار اے کرافٹ کو گوایا تھا اور فیبری میں ایک میرائی ٹو تھاؤزنڈ اے کرافٹ کو گوایا تھا اور فیبری میں مک ٹوینٹی سیون اے کرافٹ کو گوایا تھا اور فیبرری میں ہی دو سوریہ کرن ہاکیر کرافٹ کو گوایا تھا اور بعد میں فیبرری میں ہمارا مگ 29 اے کرافٹ کریش ہوا تھا اور مارچ میں ہمارا پھر سے ایک مگ 21 اے کرافٹ کریش ہوا تھا مارچ میں ایک مگ 27 بھی کریش ہوا تھا اور پھر جون میں اے این 32 اے کرافٹ بھی کریش ہوا تھا اور اس کے بعد آگست میں سکوچ 30 ایم کی فائٹر جیٹ بھی کریش ہوا تھا دوستو ان میں سے باقی اے کرافٹ کی بات کریں تو ان میں سے مک ٹونٹین ون اور مک ٹونٹی سیون اے کرافٹ جیسے بہت پرانے اے کرافٹ تھے جن کے کریش ہونے کا کارن یہ بتایا جا سکتا ہے کن کی لائف پوری ہو چکی ہے اور اب یہ بہت پرانے ہو چکے ہیں لیکن اگر ہم میرائی ٹو تھاوزن اے کرافٹ اور سکوئی ٹھٹی ایمکیئی کے بارے میں بات کریں تو یہ اے کرافٹ اتنے پرانے نہیں ہیں تو چلیے جے جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ ہماری اے فورس کے اے کرافٹ اتنے کریش ہو رہے ہیں ہم انڈین اے فورس کے زیادہ ہائی کریش ریٹ کا نیلیسس کرنے کی کوشش کریں گے دوستو انڈین اے فورس کی سکوڈرنس ٹینکت بہت کم ہو گئی ہے انڈین اے فورس کی سکوڈرنس ٹینکت 34 سکوڈرنس کی ہے جس میں تقریباً 600 اے ریپلینز شامل ہیں پچھلے شہ سالوں میں ہم نے 6 سکوڈرنس ٹینکت اے کرافٹ گوائے ہیں یہ ہمارے فرنٹ لائن اے کرافٹ ہیں اور یہ ہماری اے فورس کے سب سے زیادہ نیوست اے کرافٹ بھی ہیں انڈین اے فورس میں تقریباً 200 سکوڈرنس ٹینکت اے کرافٹ شامل ہیں انڈین اے فورس نے تقریباً 272 سکوڈرنس ٹینکت اے فائٹر جیٹس کا آرڈر دیا ہے ان میں سے پہلا اے کرافٹ 2009 میں کرایش ہوا تھا اور اس کے بعد ابھی تک 5 ایسے اے کرایشز ہو چکے ہیں تو چلیئے بات کر لیتے ہیں کیا دوسری اے فورس میں موجود سکوڈرنس ٹینکت اے مکی آئی بھی کرایش ہوتے ہیں یا نہیں دوستو سکوڈرنس ٹینکت اے کرافٹ کو بہت سارے دیش استعمال کرتے ہیں ہمارا دیش اس اے کرافٹ کا اے مکی آئی ویرینٹ استعمال کرتا ہے جو کی ہماری اے فورس کے مطابق اپ گریڈ کیا گیا ہے اور موڈیفائی کیا گیا ہے دوستو چائنہ کی پیپلس لیبریشن آرمی اے فورس تقریباً 150 سکوڈرنس ٹینکت اے کرافٹ کو پریٹ کرتی ہے انہوں نے تقریباً 150 سکوڈرنس ٹینکت اے کرافٹ رشیہ سے ڈریکٹلی خریدے ہیں اور تقریباً دوستو کے قریب انہوں نے اس کی کوپیس بنائی ہیں اس سے ان کی اے فورس میں تقریباً 379 اے کرافٹ سکوڈرنس ٹینکت اے کرافٹ کو ہو جاتے ہیں لیکن چائنہ کے پاس زیادہ ایسے اے کرافٹ ہونے کے باوجود ان کی اے فورس نے ایسے اے کرافٹ کم گوائے ہیں اور ہماری اے فورس نے زیادہ کریش کیے ہیں تو اب سوال یہ اڑتا ہے کہ کیا چائنہ کے اس کوئی اے کرافٹ زیادہ مینٹینڈ ہیں اور جہاں یہ اے کرافٹ زیادہ عشی طور پر بنے ہیں اور جہاں چائنہ کے فائٹر پائلٹس اس اے کرافٹ کو پھول کپیسٹی کے اوپر نہیں اڑا رہے ہیں اور وہ اسے سیفلی پلے کر رہے ہیں تاکہ یہ اے کرافٹ کریش نہ ہو اور وہیں اگر ہم رشیان اے فورس کے بارے میں بات کریں تو رشیان اے فورس کے پاس بھی تقریباً 438 اے کرافٹ فلینکر ویرینٹ کے ہیں لیکن رشیہ کے اے کرافٹ بھی اتنے جیدہ کریش نہیں ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ویتنام اور انڈونیشن اے فورس کے پاس بھی سکوئی 30 اے کرافٹ ہیں لیکن ان کے اے کرافٹ بھی اتنے جیدہ کریش نہیں ہوتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ہمارا سکوئی 30 ایم کے اے کرافٹ بہت زیادہ اڈوانس اے کرافٹ ہے اور اس کا اتنا زیادہ کرایش ہونا ہمارے لیے بہت بڑی چنتہ کی بات ہے تو اس سے پہلے کہ ہم جے جاننے کہ یہ اے کرافٹ کیوں کرایش ہو رہے ہیں اور ان کے کیا کارن ہو سکتے ہیں اس سے پہلے ہم جے جان لیتے ہیں کہ کون سے ابھی تک سکوئی 30 ایم کے اے کرایش ہوئے ہیں اور ان کے کرایشز کا کیا کارن رہا ہے دوستو اس اے کرافٹ کا پہلا کرایش 13 ایپرل 2009 کو ہوا تھا اس میں ہمارا سکوئی 30 ایم کے اے کرافٹ پوکھرن ریجن میں کرایش ہوا تھا اور اس میں جو انڈین ایر فورس کی انکوائری ہوئی تھی اس میں یہ پتا چلا تھا کہ اس کو اڑانے والے ونگ کمانڈر آفیسر نے اس اے کرافٹ کے فلائی بائی بائی سسٹم کو ایکسیڈینٹلی سوچ آف کر دیا تھا اس کے بعد 13 نومیمبر 2009 کو جو اس اے کرافٹ کا کرایش ہوا تھا اس میں یہ اے کرافٹ جیسر میر میں گرا تھا اس اے کرافٹ کا کرایش ایک فائر وارننگ کے بعد ہوا تھا اس میں جو انڈین ایر فورس نے انکوائری کی تھی اس میں یہ پتا چلا تھا کہ اس اے کرافٹ کے ساتھ کوئی پنچی جب برڈ کرایا تھا کوئی برڈ اس کی انجن انٹیک میں گھس گیا تھا جس کے قارن یہ اے کرافٹ کرایش ہوا تھا دوستو اگر ہم سویلی نے اے کرافٹ کی بات کریں اور فائٹر پائلٹس کی بات کریں تو دونوں ایک کرافٹ کی کریش ہونے کی سب سے بڑی وجہ ان میں فورن اوبجائٹ جانے کی برڈز کے ٹکرانے کی ہے دوستو 13 دیسمبر 2011 کو بھی اسے ایک کرافٹ کا کریش ہوا تھا یہ ایک کرافٹ پونے سے 20 کلومیٹر دور کریش ہوا تھا اس میں بھی نینے فورس کا کہنا تھا کہ اسے ایک کرافٹ کا کریش اس کے فلائی بائی وائر سسٹم کے میل فنکشن ہو جانے کے کارن ہوا تھا اس کے بعد 19 فیبری 2013 کو اسے ایک کرافٹ کا ایک اور کریش ہوا تھا اس کرافٹ میں ایک ٹریننگ مشن کرتے وقت اسے ایک کرافٹ کے رائٹ ونگ میں ایکسپلوجن ہو گیا تھا جس کے بعد یہ ایک کرافٹ کریش ہو گیا تھا اس کے بعد 14 اکتوبر 2013 کو اسے ایک کرافٹ کا کریش ہوا تھا اور اس کرافٹ میں بھی اسے کرافٹ کا فلائی بائی وائر سسٹم میل فنکشن ہو گیا تھا لیکن اس میں رشیان ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ اس میں پائلٹ کی گلتی ہے لیکن انڈین ایر فورس کی پورٹ آف انکواری ابھی تک اسے ایک کرافٹ کے کریش ہونے کے صحیح کارن کا پتہ نہیں لگا پائی ہے اس کے بعد 19 میں 2015 کو اسے ایک کرافٹ کا کریش ہوا تھا اس کرافٹ میں بھی اسے ایک کرافٹ میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ گئی تھی جس کے بعد پائلٹ کو اسے ایک کرافٹ میں سے جائٹ ہونا پڑا تھا تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس نے ایک کرافٹ کے کریش ہونے کے سب سے بڑے کارن کون سے ہیں دوستو ان ایک کرافٹ کے کریش ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری ایر فورس بہت زیادہ ٹریننگ کرتی ہے انڈین ایر فورس دنیا کی چنیندہ ایسی ایر فورس میں اے سے ایک ہے جو کہ پورا سال ٹریننگ کرتی رہتی ہیں انڈین ایر فورس 하ائی انٹینسٹی اور ہائی سٹیک کونفلکٹ کے لیے ٹرین کرتی ہے انڈین ایر فورس ٹو فرنٹ وار کے لیے ٹرین کرتی ہے جس میں اسے چائنہ اور پاکستان دونوں کا ایک ہی ٹائم پر مقابلہ کرنا پڑے گا اس لیے انڈین ائر فورس بہت زیادہ ٹریننگ کرتی ہے ایسی ٹریننگ کے کارن ایک کرافٹ پائلٹ اور ایک کرو کے اوپر بہت زیادہ سٹریس پڑتا ہے جس کے کارن بہت سارے ایکسیجنٹ ہوتے ہیں انڈین ائر فورس بہت سمیں سے ایسی سٹریٹری اپنا رہی ہے اور اسی سٹریٹری جنہی 1971 کی وار میں بھی انڈین ائر فورس کو ایج پروائیڈ کی تھی زیادہ بڑیہ ٹریننگ ہونے کے کارن 1971 کی وار کا درون انڈین ائر فورس نے بہت اشاہ پرفارم کیا تھا اور ہماری ائر فورس بہت طرح کے مشنز کر پائی تھی اور وہیں پاکستان کی ائر فورس صرف ائر کومبیٹ کے اوپر فوکس تھی اور اسے اس گلتی کی کارن بہت زیادہ مار بھی جیلنی پڑی تھی اور وہیں اگر چائنہ کی ائر فورس کی بات کریں تو فورن پالسی کے ایک رپورٹ کے مطابق چائنہ کے پائلٹس اتنا زیادہ ٹرین نہیں کر رہے ہیں اور ان کی ٹریننگ اتنی زیادہ انٹینس بھی نہیں ہوتی ہے اور وہیں انڈین ائر فورس اپنے پائلٹس کی ٹریننگ کی اوپر وشواس کرتی ہے اور وہ اپنے پائلٹس کی سپیریڈ ٹریننگ اور انویٹیو نیس کو ویلیو کرتی ہے اور اتنی زیادہ انٹینس ٹریننگ کرنا بھی ان اے کرافٹ کے کریشز کا ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا مین پوائنٹ جو ان اے کرافٹ کے کریشز کا کارن ہو سکتا ہے وہ ہے ہارش انوائرمنٹ دوستو انڈیا کی جو انوائرمنٹ ہے وہ یوروپین کنٹری سے بہت الگ ہے ہمارے دیش کا انوائرمنٹ بہت زیادہ ہارش ہے جنگ کی بہت زیادہ سخت ہے ہمارے دیش کے انوائرمنٹ میں کسی بھی اے کرافٹ کا اپریٹ کرنا آسان نہیں ہے ہمارے دیش میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے جس کے کارن اے کرافٹ کے انجنز کم تھرست پیدا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اے کرافٹ کے ونگز کم لفٹ پیدا کرتے ہیں اور وہیں اگر ہم یوروپین سکائز کی بات کریں تو وہاں پر اتنی گرمی نہیں پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو رشن اے کرافٹ بنائے گئے ہیں اور جو یوروپین اے کرافٹ بنائے گئے ہیں وہ وہاں کی انوائرمنٹ کو دھیان میں رکھ کر بنائے گئے ہیں اور یہ بھی ایک بڑا کارن ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ ایک کرافٹ یوروپین انوائرمنٹ کے لیے بنائے گئے ہیں تو یوروپین ایک کرافٹ کا انڈین انوائرمنٹ کے ساتھ سوٹیبل نہ ہونا بھی ان ایک کرافٹ کے کریشز کا بڑا کارن ہو سکتا ہے دوستو اس کے ساتھ ہماری ایر فورس کے زیادہ کریشز کا کارن برڈ سٹائکس بھی ہیں دوستو انڈین ایر فورس کے مطابق ان کے ابھی تک جو ایکسیجنٹس ہوئے ہیں ان میں سے دس پرسنٹ ایکسیجنٹس برڈ ہٹس کے کارن ہوئے ہیں ہماری انڈین ایر فورس کے جاتر بیسس پاپولیٹڈ ایریاس کے قریب ہیں اور وہاں پر برڈس جاندی کی پنکشی بہت زیادہ تعداد میں رہتے ہیں یہی کارن ہے کہ انڈین ایر فورس نے حال ہی میں چار انٹرنیشنل کمپنیز کو ٹینڈر دیا تھا جس میں انہوں نے 45 برڈ ڈیٹیکشن اور منیٹرنگ ریڈار سسٹمز ہمارے ایر پورٹس اور ایر بیسس میں اسٹار کرنے تھے اور اس کے ساتھ ہی تیسرا سب سے بڑا کارن جو کلیشس کا ہو سکتا ہے وہ ہے ہماری انڈین ایر فورس کے ٹرینرز کی کمی دوزر تیرہ میں جو منسٹری آف ڈیفینس نے فگرز ریس کی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انڈین ایر فورس ہر دو سال میں ایک فائٹر سکارڈن کو لوس کر رہی تھی اور اس کا سب سے بڑا کارن جو بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ٹرینرز کی بہت کمی تھی دوستو جب نئے فائٹر پائلٹ کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے تو اسے سب سے پہلے بیسکی ٹرینرز کے اوپر ٹرین کیا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں انٹرمیڈیٹ یا ٹرینرز کے اوپر بھیجا جاتا ہے جس کے بعد وہ اڈوانس یا ٹرینرز کے اوپر ٹرین کرتے ہیں ان تین سٹیجز سے گزرنے کے بعد ہی کسی فائٹر پائلٹ کو ایک فرنٹ لائن فائٹر ایک راکٹ کے اوپر آپریٹ کرنے کی منظوری ملتی ہے اگر ان تین سٹیجز میں سے کسی بھی ایک سٹیج کو مس کیا جائے تو اس سے پائلٹ اچھی طرح ٹرین نہیں ہو پائیں گے اور حاصل کا خدشہ بنا رہتا ہے اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جب ہمارے ائر فورس کے پائلٹس ٹرین کر رہے تھے تو اڈوانس جیٹ ٹرینر کی کمی ہونے کے کارن ہمارے پائلٹس سیدھا انٹرمیڈیٹ جیٹ ٹرینر سے سیدھا فرنٹ لائن وار پلینز جیسے کہ میگ ٹوینٹی ون اے کرافٹ کی اوپر شفٹ ہو رہے تھے یہ بھی ایک بڑا کارن تھا کہ ہمارے میگ ٹوینٹی ون اے کرافٹ جتنے جیدہ کریش ہو رہے تھے لیکن اب سویس پیلٹس بیسک ٹرینر اور ہاک اڈوانس جیٹ ٹرینر آ جانے کے بعد ہماری ائر فورس کے کرایشز کم ہو گئے ہیں لیکن رکے نہیں ہیں دوستو چوتھا سب سے بڑا کارن ان اے کرافٹ کے کرایشز کا یہ ہو سکتا ہے کہ ان اے کرافٹ کی مینٹنس اشی طور پر نہیں ہو رہی ہے دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ہم بہت سارے اے کرافٹ رشین اوریجن کے اوپریٹ کرتے ہیں اور بہت سمیں سے ہماری اے فورس کی یہ شکایت رہی ہے کہ ہمیں رشیہ سے ٹائم پر سپیر پارٹس نہیں مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی رشین اے کرافٹ کا سرویسی بیلٹی ریٹ اور مینٹنی بیلٹی ریٹ بھی بہت زیادہ کم ہے اور ہمارے سکوئی تیٹی ایمکی آئی فلیٹ کے بارے میں بھی ایسا کہا جا رہا تھا کہ ہمارے سکوئی تیٹی ایمکی آئی کی کسی بھی گیون ٹائم پر 50% فلیٹ ہی کومبیٹ کے لیے ویلیبل ہوتی ہے اور کوالٹی سپیر پارٹس کا صحیح ٹائم پر نہ ملنا بھی ان کریشز کا بڑا کارن ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اے چیل کے اوپر بھی بہت سارے اجام لگتے رہے ہیں کہ انہوں نے جنہیں اے کرافٹ کو پڑیوز کیا ہے ان کی کوالٹی آپ ٹو دا مارک نہیں ہے جانے کی اے چیل دوارہ بنائیں گے اے کرافٹس کی کوالٹی اشی نہیں ہے اور اے چیل کے اوپر بہت سارے اجام بھی لگتے رہے ہیں کہ اے چیل کی اچھی کوالٹی نہ ہونے کے کارنے ہی ہمارے جیدہ تر اے کرافٹ کریش ہوتی رہے ہیں اور پانچماں سب سے بڑا کارن جو ہمارے کریشز کا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اے فورس کی سٹرنگت بہت زیادہ کم ہو گئی ہے اور اس ٹرینٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم نئے اے کرافٹ ٹائم پر نہیں خرید پا رہے ہیں اور ہم بہت سارے پرانے اے کرافٹ اپریٹ کر رہے ہیں ہمارے میگ ٹونٹی ون اے کرافٹ کی اگر ہم بات کریں تو ان اے کرافٹ کو بہت سال پہلے ہی ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا دوستو حال ہی میں ہماری دیفینس منسٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جتنے میگ ٹونٹی ون اے کرافٹ ہم نے ابھی تک اپریٹ کیے ہیں اس میں سے ہم نے ایک تہائی جہاں آدھا ایسا اے کرافٹ کیشس میں گوا دیا ہیں اور کم اے کرافٹ ہونے کے کارنہ ہمارے باقی بچے اے کرافٹ کی اوپر سٹیس زیادہ پڑتا ہے ہمارے باقی بچے اے کرافٹ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور ان کی مینٹنس کے لیے ٹائم بھی بہت کم بجتا ہے یہی کارنہ ہے کہ ہمیں تیجس جیسے اے کرافٹ کی بہت تیجی سے ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی اے کرافٹ کی پائٹر سٹینٹھ کو پورا کر سکیں دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے صحیح جانکاری ملی ہوگی اور آپ کو جب ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ کون سے کارن ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اے کرافٹ کریش ہو رہے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو باندی ماترہ